الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ السَّادِقِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيُّ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بڑی محبت ناظر دے پاک پڑھو وَالصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعْلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِیبَ اللَّهِ وَالصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا إِمَامَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعْلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا جَدَّ الْحَسَانِ وَالْحُسَيِّدِ بَلَغَ الْعُلَابِكَ مَالِهِ كَشَفَ الدُّ جَابِ جَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِعُ خِسَالِهِ سَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ يَا صَحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُوْرَ الْقَمَرِ لَا يُمْكِنُ ثَنَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بَعْدَ ازْخُدَ بُزْرْغِ تُوِی قِصَّةَ مُخْتَسَلُ انتہائی قابلِ صد احترام صدرِ محفل حضور پیرِ طریقت رہبرِ شریعت پیر محمد رفیق صاحب اور ایسی دامت برکاتہ ملالیہ صاحب ذاتگان مہمانہ نزی وقار میرے بزرگو دوستو عزیز نوجوان ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑے ہی خوش نصیباں کیا جکوری پھر اللہ تعالیٰ دے پیاریاں دی بارگاہ دے اندر حاضری لگوان دا موقع ملیا اللہ تعالیٰ اپنے پیاریاں نال اسے طرح تعلق قائم رکھن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے پیاریاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے اور انہ دے رستے تے عیسانو موت عطا فرمائے سادہ انجام بھی اپنے پیاریاں دے نالی فرمائے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دی اندر ایمان والیہ میں جڑی میں آیت پاک بھی تلاوت کی تیو دے اندر دو حکم دیتے ہیں ایک حکم میں ہے اے ایمان آلیو اللہ قولو درو دوسرا حکم میں ہے کہ سچیاں دے نال ہو جائے پہلہ حکم کی ہے اللہ قولو درو دوسرا حکم کی سچیاں دے نال ہو جاؤ ایمان والا او یہ جڑینا دعاں حکمانو مندائے جڑینا دعاں حکمانو مندائے کہ یہ ایسے انہیں 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 نہیں جی اے صرف اللہ قولو ڈر دے رہو اب باقی جڑیاں نسبتانے نا انہا کامکو نہیں ہونا اے نسبتان قائم کرن دی ضرورت کوئی نہیں صرف اللہ قولو ڈر ہو او بھی قرآن پاک تے عمل نہیں کر رہے کیوں اللہ تعالی فرما رہا ہے وَقُونُوا مَا صَادِقِينَ سَچیاں دے نال ہو جاؤ سچیاں دے نال نشبت قائم کر لو تے جڑی اللہ قولو نہیں ڈر دے بس سچیاں دے نال ٹور پھیر لیں دے نے او بھی یہ دے تے عمل نہیں کر رہے کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا ہے میرے کو لو ڈر ہو تے نالے سچیاں دے نال ہو جاؤ تے جڑی آنڈے نے نہ نہیں بس نماز روزہ حاج زکاة اے ہی سب کجھے او بھی غلط نے تے جڑی آنڈے نے صرف پیران دے اتھاں جھاں دے تے بس ہن پیر جانے تے رب جانے سانو پڑن دی لوڑ کوئی نہیں اسی کو نہیں پڑھنیا تے نا رکھنے روزے تے نا دینیا زکاة کہ پیر آپ پہ بخشوال ہیں ان کے او بھی غلط نے کیوں قرآن پاک دوان دا حکم دیتا ہے الحمدللہ اسی ایمان والے ہیں اور قرآن پاک دے انہ دوان حکماتیں عمل بھی کردیں انہ دوان حکماتیں اسی عمل بھی کردیں ہیں کئی پتہ دوست کیاں میں نے دیکھو جی پیرانا نشبت دا معاملہ تے ان جے اجی میں ٹرین ہونڈی ہے نا ٹرین ای دا انجن جیڑا ڈبا بھی انہ مگر لا دو نا کنڈی قائم کار چھڑو نا ان دی او ڈبا جتے جائے گا او انجن جتے جائے گا مگر ڈبا بھی پہنچی جائے گا جی اس گھر کے پاس نشبت قائم کار لو کافی ہے انہیں میرے دوست میرے عزیز میرے محترم ایمان دارین آلے گل داس تیری گل بالکل ٹھیک ہے ڈبا انجن نا لو دی کنڈی قائم ہو جائے جتے انجن جائے گا مگر ڈبا بھی جائے گا پر قدوں جدوں انجن دی لائن تے ڈبا ٹورے گا گل سمجھ آ رہی ہے جدوں انجن دی لائن تے ڈبا ٹورے گا لیکن جے ڈبا کھلوتا ہوئے پکی تے انجن کھلوتا ہوئے لائن تے پھر جدوں انجن ٹورو گے کنڈی پاویں قائم ہے پھر ڈبے دا تے کاخنی جے بچنا انجن گل لینا میرے دوست میرے عزیز میرے محترم تیری مثال ٹھیک ہے کہ جتے انجن جائے گا ڈبا بھی مگر جائے گا پر انجن دی لائن تے ٹورنا پہنا ہے جے اللہ دے پیاریاں نا تعلق قائم کیتا ہی پھر اس تعلق نو قائم رکھی اللہ تعالیٰ کلو ڈردہ رہی اس نشبت نو قائم رکھی انشاء اللہ تعالیٰ جتے اللہ دے پیارے جان گے تو بھی مگر پہنچ جائیں الحمدللہ اینا دوما چیزانو من دے آن اللہ کلو ڈردے بھی آن تے اللہ دے انہا پیاریاں نا نشبت بھی قائم ہے اللہ دے انہا پیاریاں نا نشبت بھی قائم ہے اور انہا پیاریاں دی شان کی ہے میرا رب ارشاد فرمانا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ سَارِ سُبَانَ اللَّا کھوانا پھلا وہاں ٹیم ہو گئے جوڑے سُتے نے وہ سُبَانَ اللَّا کھوانا پھلا وہاں ساڑے سُتی قوم دا یہ حال جاگ جانتے پاکستان دی تقدیر نہ بزر جائے چلو جڑے جاگھن دینے ہو بھی نہ لی سُبَانَ اللَّا کھوانا پھلا بھائیے سُبَانَ اللَّا کہنے دا فیدہ بڑھا ہے کیوں نبی پاک علیہ السلام دا ارشاد گرامی ہے فرمایا جڑا قیامت آلے دن مزان رکھیا جانا نا نیکی بدی تولن واسطے کہ پتہ کڑا وڈا ہے وہاں ایک پلڑا وہاں ایک پلڑا اڈا وڈا ہے کہ زمین ستے اسمانا سمیت وہ اس پلڑے دے اندر راکھ دو وہ نہ ہوتاں ہی نیجے پر اتنا بڑھائے ہو پر میرے آقا فرمان دینے جڑا الحمدللہ ایک واری آکھیں اللہ ادھا پلڑا پار دیندہ جڑا سُبَانَ اللَّا آکھیں اللہ پورا پلڑا پار دیندہ ایٹھے پہ گیا علماء دا اختلاف علماء کہن لگے ادھا الحمدللہ دی وجہ تو پردہ ہے ادھا سُبَانَ اللَّا دی وجہ تو پردہ ہے لیکن بعض علماء نے آکھیں نہیں اصل جو نبی پاک جڑی گال کیتی ہے سرکار نے فرمایا ادھا پلڑا پردہ ہے سُبَانَ الحمدلللہ کہن نال پورا پردہ ہے سُبَانَ اللَّا کہن نال مطلب ایک پورا ہوئے تے نالتہ رال جائے تے ڈیڑھ بندہ ہے کاتے دا سو دا ہزی نہیں کر دے ایک واری جڑا سُبَانَ اللَّا آکھے او جن نو ست دے آسمان نہیں پار سکے سُبَانَ اللَّا کہن نال لیکیاں انہیاں لبدیاں نہیں اوہ مزان والا پلڑا پار جان مرضی اپنی ہے اس میں فلچائے بیٹھے ہو اللہ دے پیارے ہیں دے کوئولائے بیٹھے ہو اللہ دے پیارے ہیں دے یاد دے اندر بیٹھے ہو میرے موہ اللہ دا قرآن سنو میرے آقا دا فرمان سنو دے محبتنا زبان اللہ کہے چھڑے آجے سارے محبتنا لاکھوں پلہ زبان اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا خبردار بے شک اے اللہ دے دوست اے اللہ دے دوست نے اے اللہ دے دوست اللہ دے پیارے اللہ دے ولی رب فرمان دے نائن نو کوئی خوفے نائے غمگین ہون والے نے یا اللہ انہ دیاں نشانیاں کینے رب فرمان دے اللہ دینا آمانو وکانو یتقو اللہ فرمان دے انہ دی پہلی نشانی ایمان والے ہونگے دجی نشانی متقی ہونگے ولیدیاں اللہ تعالی دو نشانیاں دا سیاں نے دو میں مین نشانیاں نے پہلی نشانی ہے وہ ایمان والا ہوئے گا دو ہی نشانی ہے وہ متقی ہوئے گا مکولوں گال نہیں کردہ اللہ دا قرآن پڑھ کے دستہ پہاں ایمان کس چیز دا نہ آئیں آج نوائن روڑا پاشڑیا لوکانے لوکی آن دے نہیں جی اے سکھاں چو بھی اللہ دے ولی این ہندوان چو بھی اللہ دے ولی این باش رو پر قرآن اندہ رد پہ کردہ ہے قرآن آن دے نہیں اللہ زینا آمانو ولی شرف ایمان والے آن دے اندہ تو بڑے فرقے فرقیاں بڑے بھر دینے اس دنیا دے ساری اپنے آپنوں ایمان والا بھی آن دے نہیں تو اپنے والوں پیر بھی کئی بڑے بھر دینے میرے دوست میرے عزیز میرے محترم جی پیر بھی کوئی ہین ولی بھی کوئی ہین تو شرف اہل سنت و جماعت دیاتا ہے اور کسے جنہیں تو سیعاقوں کہ جی اوکی میں میں ثابت کرتا ہوں اللہ فرماندہ ہے ولیدی نشانی ہے وہ ایمان والا ہوئے گا ولیدی کی نشانی ہے کی ہوئے گا ایمان والا تھے ایمان نہ کیسے چیز دے میرے دوست آتے بزرگا بخاری شریف پہ پڑی جاننا جلد پہ لیے نبی پاک علیہ السلام و سلام دائر شاد گرامی سرکار فرماندہ نے لا یؤمن آحدکم حتیٰ اکونا احبہ الیہی من والدہی و ولدہی و ناسی اجمعی نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو آڈے چوننی دیر تک کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکدا جننی دیر تک اپنے ماں پیو نہ لو زیادہ اپنی آل اولاد نہ لو زیادہ بلکہ تمام کائنات نہ لو زیادہ پیار میں مصطفیٰ نل نہیں کر لیندہ یا رسول یا نبی یا نبی یہ اصل چیز دے نبی ایمان نائن نبی پاک علیہ السلام دی محبت دا سرکار دے پیار دا اور صرف اہل سنت و جماعت علیہ نے جو میرے اکا نہ جڑے سچا پیار کر دے سچا پیار کرنا لے سننی میرے دوست میرے عزیز میرے محترم انہوں اینجل سمجھو ایجا سرکار دی محبت دینا اے ساڑے واسطے ایک ایک کا اے ایک کا اے ساڑے کول انہوں سمجھان دی کوشش کرنا ایک بندہ نا ایک اللہ دے ولی کول ٹور گیا کہنے کہا حضور جو میں روز تو آٹی خدمت کر رہا تو میں انہوں کی دی ہو گئے آپ میں بیٹا ساڑے کول کی ہے ہسی دنیا تے رکھی نہیں اوہ نہیں جناب کوئی دنیا لین میں ہوں دے نہیں دنیا میں دیا کرو لو کھا کوئی دنیا میں لین ہوں دے نہیں بیلیا نہیں زید کری دی ساڑی لین ہو رہے اوہ نہیں جناب ہم اچھا چل ٹھیک ہے جو زید کر جانا روز دار رپیہ لئی جائے انہیں کی گئی تا پرچی جیب چوکڑی ہے کہنے لگا جی دست مبارک نہ لیخ دیو میں نو ہوں تی نوی نوی یقین نہیں ہوں نہیں جناب تسی لیخ دیو گل پکی ہو جائے گی آپ نے نا ایک پاک تھا مال لائے انہوں روز آوے خدمت کرے جنہی دیر بینہ بوے او باچو پرچی وہ خوابے ایک رپیہ لائے جائے او روز انجھ کرے روزانہ پرچی وہ خوابے رپیہ لائے جائے اوہ آوہ عرصہ گزرے آنا پھر منگائی دین بہ دین ود دی گئی سوچے آئے رپیہ لائے گزارا نہیں اوہ فلانی جگہ تھی ایک بندہ ہے اوہ بڑا امیر ہے چلو اوہ دے کل چل رہے ہیں کہنے لگا جناب جی میں روز تو آڈی خدمت کرنا مینوں کی لبے گا کہنے لگا اسی کڑا کوئی دنیا نال پیار کرتے ہیں اسی تھی اللہ تعالی دی راو ہونے ولیدہ کامی ہے اندھے لوکان دے دلان دی دنیا عباد کر دینا ولیدہ کامی ہے اوہ نہیں جناب کوئی دنیا بھی لین ہوں دے تو آڈی میر بنی اچھا چل پھر روز دے دا سر پہ یہ لئی جائیں انہیں وہی پر چکٹی حضورہ پھر لیخ دے ہو اوہ بھی جناب دیکھیا انہ نے ایک پہ آئے اگ کے سفر ہی پونہ سی اوہ سفر پاہتا اوہ بن گئے دا سر ایک دے گے زیرو پاد یہ کنے بندے نہیں دا سر اوہ روز آوے خدمت کرے دا سر پہ یہ لئے جائے روز آوے خدمت کرے دا سر لئے جائے اللہ دی شان پھر گزارانا ہویا کتے ہور چلا گیا کینڈ لگا بابیو کسہ مختصر کینڈ کا بابیو اے میں روز خدمت کروں میں انہوں کی لبے گا اور میں سو روپیہ حضور پھر لیخ دیو انہیں وہی پر چکٹی نا انہوں نے دیکھیا یہ داستے پہلے ہی پیا آئے اگر شفرہ ہی پونے ہیں سو بانے جانے ہیں سو بانے گیا